بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی جب نمبر 23 بائٹکالوجی کے اندر آج ہم ٹرانسجینک بیکٹیریا کے بارے میں پڑھیں گے ٹرانسجینک بیکٹیریا جو کہ ہم بیسیکلی بائٹکالوجی کے پروڈکٹس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نہیں بائٹکالوجی کے پروڈکٹس میں ٹرانسجینک بیکٹیریا ہے پلانٹس ہے اینڈ اینیملز ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹرانسجینک کسے کہا تھا ہم نے بھلا ٹرانسجینک سٹینڈ فار یعنی اورنیزمز ہیونگ ہیونگ فارن ڈی اینی ٹھیک ہے جن کے پاس کسی باہر کا ڈی اینی مجھے تو اسے ہم نے ٹرانسجینک کہا تھا ٹھیک ہے سو یہاں پہ اونیزمز کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا بیکٹیریا سیئے بیکٹیریا ہیونگ فارن ڈی اینی یعنی اس کے اندر ہم نے اپنا جین آف انٹرسٹ انکارپریٹ کیا ہوئے جس طرح ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح ہم جین کا کلوننگ جین کلوننگ ٹیکنالوجی میں ہم نے ڈی اینی ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی پڑھی تھی ٹھیک ہے تو اسی کے اندر ٹرانسجینک بیکٹیریا ہم نے فرسٹ ٹیم دسکرائب گیا تھا جو ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا ٹرانسجینک بیکٹیریا میں ہوتا کیا ہے بھلا ہم بیکٹیریا کے اندر کیا کرتے ہیں اپنا جین آف انٹرسٹ پٹ کر دیتا ہے یعنی ریکمبیننٹ ڈی اینی ہوتا ہے ٹرانسجینک کی کہتے ہیں ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس سارے پروسس کو ہم نے ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کہا تھا صحیح جس کا نام جین آف انٹرسٹ پٹ کیا تھا اور پھر اسے ہم بائیو ریکٹرز کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم پٹ دیم نا بائیو ریکٹرز بائیو ریکٹرز بڑے بڑے سے کہہ لیں کہ ویڈ یا ویسلز ہوتا ہے جس کے اندر ہوں بیکٹیریے کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ان کی انگریڈنٹ ڈال دیتے ہیں وہاں پر ملٹیپلائی ہوتا رہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بیکٹیریال گروتھ کنٹینر صاحب بیکٹیریال کنٹینر صاحب بیکٹیئر کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر بیکٹیئرے کو آپ گروہ کرواتے ہو اپنے ریکمبیننٹ ڈی آنے ٹیکنالوجی سے اس کے اندر جین آف انٹرس ٹلوایا پھر اس کے بعد آپ نے اسے بائیو ریکٹرز کے اندر ڈال دیا بائیو ریکٹرز ان کی گروہت کو بیسکلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں صحیح اس کے اندر سارے نیوٹرنس وغیرہ موجود ہوتا ہے جس طرح آپ کا کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے اپنی نیوٹرنس وغیرہ موجود ہے اس طرح ہوتا ہے اس کی اندر آپ بیکٹیئرہ ان کی گروہت کروا سکتے ہیں اچھا بائیو ریکٹرز سے آپ گروہت سے کیا حاصل کر سکتے ہیں بائیو ریکٹرز سے آپ گروہت سے میں سے مرز سے اس کی موجودات ہوسکتے ہیں اس پھر آپ اس میں سے پروڈکٹس اپٹین کردے ہیں پروڈکٹس میں کیا سکتے ہیں پروٹین ہیں ویڈیس پروٹین ہیں گروتھ فیکٹرز ہیں گروتھ فیکٹرز ہیں صحیح یعنی آپ جو چیزیں کیمکلی سنتیسائز کر رہے تھے وہ بیکٹیری سے آپ سنتیسائز کر سکتے ہو صحیح آپ کو علیہ دلہ 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 انسٹرومنٹسی مشینری یا پھر کیمکلز رکھتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل آپ بیکٹیری میں جین آف انٹرسٹ ڈالیں انہیں نیوٹرنز پروائیڈ کریں وہ خود اس کہلیں گے پروٹین کو اس پروڈکٹ برانے شروع کر دیں ٹھیک ہے چلیں ہم اس کی اگزیمپل ڈیاگرام میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فار اگزیمپل آپ کے پاس ہیومن سیل ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل یہ جین آف ہیومن گروتھ ہارمون ہے ٹھیک ہے کہ ہیومن گروتھ ہارمون کا جین ہے اس کا اپنے ڈی این اے علایدہ نکالا ٹھیک ہے کٹ کیا کون کرے گا بھلا یہاں پہ یہاں پہ کون سی انزائمز ہوں گے ریسٹرکشن انزائمز انزائمز نے ڈی این اے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے بیکٹیریل ویکٹر کے اندر یا پلازمیٹ کے اندر انسٹ کروایا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کون سی انزائمز ایکٹ کریں گے لائگیز ٹھیک ہے ڈی این اے لائگیز سے جوڑ دے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ واپس بیکٹیریل کے اندر سے ڈال دیتے ہیں صحیح آگے بیکٹیریل کی کپیز ہوں گی ٹھیک ہے جی جسے ہم بائنری فیشن کہتے ہیں اور ہر کپی جو ان سے اس کے اندر فارن ڈی این اے موجود ہوگا آپ کا جین اف انٹرسٹ موجود ہوگا اور اس میں سے آپ کو یعنی ان کپیز میں سے آپ کو اپنا پروڈکٹ مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی جو بیکٹیریل سل ہے نا جس کے بس جین ہے گروہ ہارمون کا وہ گروہ ہارمون بنانا شروع کر دے گا صحیح پھر اسے آپ علیدہ سے یعنی بیکٹیرل کالونی کو کل کر کے اسے آپ پیوریفائی کر سکتے اس میں سے آپ گروہ ہارمون نکال سکتے ہو سو اس طرح یعنی ایک یوز تو آپ کے سامنے بیکٹیریا کا آگیا کہ ہم بیکٹیریا کو یوز کر رہے ہیں یعنی ٹرانسینک بیکٹیریا فار پروڈکشن آف ویکسینز ٹھیک ہے جی ویکسین کے لابہ پروٹین ہو گیا جس طرح ہارمونز ٹھیک ہے اس طرح کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں لائک جلوٹھ فیکٹرز ہوتے ہیں یا پھر گلوٹنگ فیکٹرز ہو گئے فیکٹرز سے اور اس کے علاوہ کیا بنا سکتے ہیں آپ ڈیفرن پروڈکس ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈیفرنٹ ٹھیک ہے یا ہینٹ کردین اینڈ ڈیفرنٹ پروڈکس آپ اس سے اپٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسینک بیکٹیریا کا ایک ایک اور بینفیٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں پلانٹس کے لیے ٹرانسینک بیکٹیریا آلسو اچھا یہ ویکسین بنانے کا پروسس ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کہا کہ ڈین اے ویکسین لی ٹھیک ہے اب ویکسین کیا ہوتی ہے بھلا ویکسین is a killed or attenuated ٹھیک ہے یہ شاید آپ نے پڑھا ہو statement killed or attenuated pathogen ہوتا ہے یا part of pathogen ہوتا ہے ٹھیک ہے جہا پیتھوجین اور part of pathogen pathogen صحیح killed or attenuated pathogen اور part of pathogen جو کہ body کے اندر ہم introduce کرواتے ہیں تاکہ اس کے خلاف کیا بھلے immunity یعنی antibodies بنجھے ٹھیک ہے جہا introduce into the body اور body اس کے against کے لئے لے immunity ٹھیک ہے سو یہ سارا process vaccination کا انہوں نے بتایا مثلا اگر polio virus ہے ٹھیک ہے آپ نے polio virus کی vaccine بنانی ہے تو آپ polio virus کا ڈین اے لیں گے ٹھیک ہے ڈین اے کو ایکولائی کے اندرہ incorporate کریں گے پھر ایکولائی کی آپ اس کی growth لیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے cloning کریں گے بائیو ریکٹرز کے اندرہ ڈالیں گے ٹھیک ہے فارجمپل یہ ایک example ہے بائیو ریکٹرز کی بائیو ریکٹرز کے اندر سے پھر آپ نے bacteria cell کی لائسز کروا لی پھر اس میں سے آپ نے plasmid purify کروا لیا plasmid کے اندر آپ کا کیا ہے ڈین اے vaccine موجود ہے ڈین اے کس کا موجود ہے پولیو ہوگا ٹھیک ہے پولیو virus کا آپ ڈین اے insert کر رہے ہو کس کے اندر بارڈی کے اندر پھر بارڈی کیا کرے گا یعنی بارڈی کے اندر جو ہمارے وہ ہوتے ہیں memory cells ہوتے ہیں T cells اسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے خلاف anti bodies بنا لیں گے اور اس طرح immunity گین ہو جائے گی صحیح اس طرح vaccine بھی جو ان سے ہے وہ اسی طرح آپ کے transgenic bacteria کے میں سے بنتی ہے ٹھیک ہے اس طرح procedure ہے اچھا اس کے لئے جو bacteria ہیں یہ plants کے لئے بھی use ہوتے ہیں bacteria implant یا transgenic bacteria کر لیں transgenic bacteria in agriculture کر لیں کیونکہ آپ کو بتتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر کاشتکاری ہے کاشتکاری پر انحصار ہوتا ہے سو transgenic bacteria میں plants بہت اچھا کہلیں کہ impression ہوتا ہے ایک ان کا جو use ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئرس crystals نہیں بننے دیتے ہے ٹھیک ہے یعنی جو transgenic bacteria ہیں کیونکہ جب زیادہ temperature گرتا ہے سردیا میں خاص طور پر ٹھیک ہے تو برف بننا شروع ہو جاتی ہے پتوں میں نا تو اس کے لئے سے پھر plant disturb ہوتا ہے even dead بھی ہو سکتا ہے سو transgenic bacteria جو ان سے ہے وہ کو inhibit کر سکتے ہیں جو فارمیشن کو پروموٹ کرتے تھے اس کے آپ نے جین کو invert کیا ٹھیک ہے اس کے جگہ پہ آپ نے normal جین پلیس کیا جو کہ آئیس کو ڈی فریزنگ کی طرف لے جائیں گے جب سخت سردی آئیں گی اس ٹیم بھی بیکٹیریا جو ان سے ہیں وہ پلانٹ کا ساتھ دیں گی کہ وہ آئیس کرسٹلز نہ بنائیں ٹھیک ہے تو ایک ایگزمپل اس کی یہ بھی ہے اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا جو ان سے ہیں اس کے اندر آپ نے انسیکٹ ٹاکزنز انسیکٹ ٹاکزنز جینز آپ ڈال دیتے ہیں اس بیکٹیریا کے اندر انسیکٹ ٹاکزنز جینز انکارپریٹڈ کہلیں ان بیکٹیریا ٹھیک ہے انسیکٹ ٹاکزنز جینز تو زہرے بات ہی کیا کرے گا کہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہوتے ہیں نا میٹھے پہ ہوتے ہیں تو ان پر کیڑے لگ جاتے ہیں ان سے یہ بچائے گا انکارپریٹنز بیکٹیریا جو کہ کریئے ریزسٹنس اگینسٹ اگینسٹ انسیکٹس ٹھیک ہے انہیں وہ کھیڑے مکوڑوں کو قریب نہیں آنے دے گا یہ بھی ایک یوز ہے ٹرانسینک بیکٹیریا کو ہم انڈیسٹری میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرانسینک بیکٹیریا انڈیسٹری مطلب ایک تو ہیلتھ انڈیسٹری جو ہم نے پہلے پڑھا جس کے ذریعے ہم ویکسین وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی انڈیسٹری کے اندر فارجمپل بائیو فیلٹرز بنتے ہیں ٹرانسینک بیکٹیریا جو ان سے ہیں وہ بائیو فیلٹرز کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی چیز کی فیلٹریشن کرنی ہے تو اس کے آپ جینز کے اندر اس طرح کے انزائنز ڈال دیں گے جو اس کی فیلٹریشن میں ہیلپ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو کیمکل رییکشن کروانے کا ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ جو ٹرانسینک بیکٹیریا ہیں یہ سلفر کو ریموو کرتے ہیں کول میں سے ٹھیک ہے کوئلے میں سے سلفر ریموو فروم کول اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سلفر یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد کوئل جنسا وہ پیروفائی ہوتا جائے گا صحیح سو یعنی بجائے ہم کوئی انڈیسٹری کے ادار کوئی اور کیمکل پروسس نکالیں جس کے بائیو پروڈکٹس بنیں مزید پولیوشن کاز کریں ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہ اس طرح کے کہلیں گے بیالوجیکل پروسس جس کے بیکٹیریا یوز ہو رہے ہیں ان کو یوز کریں ان کے وجہ سے پولیوشن مزید نہیں بڑھے گی ادر ویس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کو پیوریفائی کرنا ہے تو دوسرے ویسٹ میں جا رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ویسٹ پروڈیوس ہونا شروع جاتی ہے جس کے ویسے پولیوشن ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا کا یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ پولیوشن کو کنٹرول کرتا ہے جس طرح بائیو فیلٹرز ہے بائیو فیلٹرز کے اندر یہ کاربن ڈاکسائیڈ کو ایمیشن کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے کاربن ڈاکسائیڈ ایمیشن کنٹرول کے طور پر یوز کرتے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے جو بڑی بڑی چمنیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اسے استعمال کرسکتے ہیں کہ آپ بیکٹیریل کی ایک ایسی لیئر بنائے جو کاربن ڈاکسائیڈ کو یوز کرتی جائے اور اب بیکٹیریا جو ٹرانسینی بیکٹیریا ان سے اب بائیو کیمیکل کہہ لیں کہ ارگینک کیمیکلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ارگینک کیمیکلز پروڈکشن ہے کہ بہت سے کیمیکلز ایسے ہیں جنہیں آپ کو کیمیکلز سنتسائز کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے نہیں اس کے وجہ سے پروڈوشن ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ ٹرانسینی بیکٹیریا رکھ سکتے ہیں ایک ایک آسپرٹیم ٹھیک ہے یہ سویٹنر ہوتی ہے جو شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ نارمل چینی نہیں کھا سکتے جو ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم ٹیبل شگر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں کھا سکتے تو پھر ان کے لئے ایک آسپرٹیم نام کی نا آرٹیفیشل سویٹنر کہتے ہیں وہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائی پیپٹائیڈ سویٹنر ہوتی ہے اور جے جنیٹکلی انجینیرڈ جنس ہیں بیکٹیریا وہ بنا رہتے ہیں پروڈیوس پائی جنیٹکلی انجینیرڈ بیکٹیریز سو اس طرح بھی جنیٹک انجینیرڈ جنس ہے وہ انڈسٹری کو سپورڈ کریے ٹھیک ہے اور ٹرانسینک بیکٹیریا انڈسٹری ہے یہ سوڑی ٹھیک ہے یہ فارمسوٹیٹکل انڈسٹریز کے اندر آسپرٹیم جنسی بنتی ہے شگر پیشنٹس کے لئے اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ جسے ہم فینائل اینانیل کہتے ہیں فینائل اینین ٹھیک ہے اس کی پروڈکشن کے اندر یہ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریز کو آپ یوز کر سکتے ہیں فورٹھ جو اس کا یوز ہوگا آپ کپر ایکسٹریکشن کے اندر ٹھیک ہے جی کپر یا میٹل ایکسٹریکشن کے اندر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ڈس اڈوانٹیج کیا ہے بک میں نہیں لکھا لیکن آپ کو ڈس اڈوانٹیج بتا دوں اس کا ہوتا ہے کہ ڈس اڈوانٹیج مطلب آپ نے انڈسٹری لگائی پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بائیو فیلٹرز یوز کریں یا بائیلسکل پراسس یوز کریں تو اس کے ایکسپنسز انڈسٹری کے پرافٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں صحیح سو اس لئے اس پہ کام بھو سلو ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ٹکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو یہ ایسا سا ان کے کہہ لیں کہ ڈیفرنس سے ان سے کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے سو یہ کاسٹلی بہت پڑھتے ہیں ویس منیجمنٹ میں اچھا اس کے علاوہ ایک اور یوز بیکٹیریے کا ہم نے ابھی تک نہیں سٹیڈی کیا وہ ہے ویس منیجمنٹ کیا آپ بیکٹیریز کو ویس منیجمنٹ کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ بہت سے ایسے پانچنے یوز ہو جائے گا ویسٹ ویس منیجمنٹ سو فائر زیمپل پولیتھین کے بیگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس آپ شاپنگ بیگ شاپ پر کہتے ہیں شاپنگ بیگ کہتے ہیں اس طرح اور بھی جو کہلیں کہ پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک ٹھیک ہے ان کی جونسی ہوتی نا ہاف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے ملدہ بہت عرصے بعد جا کے ڈیگریڈ ہوتے ہیں تو ان کی ڈیگریڈیشن کو اپگریڈ کرنے کے لئے بھوست کرنے کے لئے بھی ہم جنیٹک کے لئے انجینئرٹ بیکٹیریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ اس کو ڈیگریڈ کر سکے تو اس طرح ویس منیجمنٹ بھی بیکٹیریز کا بہت بڑا رول ہے بلاسٹک ڈیگریڈیشن اس کے علاوہ جو آئل سپلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئل سپلز آف یا ان سی کہلیں کہ بعض دفعہ کیا آتا ہے کہ جو ٹینکرز ہوتے ہیں جو آئل لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا لے کے آرہے ہوتے ہیں وہ لیک اپ ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی جو بعض ایسے کہلیں کہ آئل میلز ہوتے ہیں جو پانی کے اندر لگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ویسے بھی آئل جنسا وہ لیک ہوتا رہتا ہے اور پانی کے اندر آتا رہتا ہے تو وہ انڈینجر ہوتا ہے کس کے لیے جو سپیشز پانی کے لیے پانی میں زندہ رہنے والے جانداروں کے لیے خطرناک ہوتا ہے جو ہیومنز ہیں اس کے قریب قریب ان کے لیے بھی خطرناک ہے ٹھیک ہے تو اس آئل کو بھی ڈگریڈ کرنے کے لیے جنیٹکلی انجینئرڈ بیکٹیر آئل سپلز ان سی کو کلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا ڈگریڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی جنیٹکلی انجینئرڈ انجینئرڈ بیکٹیریا یوز ہوتے ہیں سو اس طرح بیکٹیرز کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ہیومن ہیلتھ سے لیکھ پھر آپ کے ویسٹ منیجمنٹ میں آجائیں ویسٹ منیجمنٹ کے بعد بائیو فیلٹرز بنا رہے ہیں ہم پلانٹس کے اندر اس کا رول ہے اگری کلچر کے اندر پھر آپ کے میٹالرجی کے اندر ہے میٹلز کے ایکسٹرکشن کے اندر رول ہے کوئلے کے اندر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ویسٹ منیجمنٹ میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مزید کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے مزید ایڈوانس ہوگی ٹھیک یعنی ہم اس سے ویکسین انسلین اور بہت سے بیماریوں کے ہم اس کے علاج اس میں سے نکال رہے ہیں سو یہ ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک جنیٹیکل انجینئر بیکٹیریا جسے ہم نے ٹرانسینک بیکٹیریا کہا تھا اگری لیکچر کے اندر ہم ٹرانسینک پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے